السلام علیکم ناظرین لائٹ اف نیشن نیوز کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مئزبان گازی یاسین کیمرمن لون یاسین کے ساتھ بتاتے چلے کی ہم آج عمر آباد زینہ کوٹ کے کالنی میں ہیں چنار کالنی تو یہاں پر لوگوں سے ہم نے بات موصول کی ہے یہاں پر لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ہماری یہاں سے جو ایک روڈ نکلتا ہے تو روڈ پانے سے ڈکا ہوا ہے برا ہوا ہے ہمیں یہاں پر بہت سی پرابلمیں ہو رہی ہے یہاں پر ہماری چھوٹے چھوڑے بچے ہیں جو سکول پر سکول نکلتے ہیں مگر سکول سے نکلتے ہی ہمیں وہ یا تو ڈرینیج میں گر جاتے ہیں یا تو کیچڑ میں بھی آتے ہیں دوسرا یہاں کے وہ یہاں پر بیمار جو رہتے ہیں لوگ بیمار رہتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پاتے ہیں چلو ہم سیدھے جائیں گے ان کے پاس بات کرنے کے لیے جی ناظرین تو ہم یہاں پر بات کریں گے کچھ لوگوں سے جانا چاہیں گے کہ ان کی مشکلات کیا ہے جی آپ کا نام جان سکتے ہیں یہ میرا نام زہور احمد ہے دراصل ہم یہاں پر چنار کالنی جو زینکوٹ کے اقلاقہ ہے وہاں پر رہتے ہیں بدقسمتی سے کئی بار ہم نے جو ایڈمنسٹریشن یہاں کی ہے جو سرکار یہاں کی ہے یونسپلڈی کے اہلکار ہے ہم نے ان سے بارہا یہ رجوع کیا تھا کہ ہمارے لئے جو یہ پانی کا نکاسی کا مسئلہ ہے اس سے کسی نے کسی طریقے سے حل کیا جائے اور آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر اس کی وجہ سے گونہ گون مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری یہاں کے عورتی ہیں جو ہے بزرگ عورتی ہیں بوڑے ہیں بچے ہیں سگول جانے والے طلبہ ہیں ہر ایک اپنی اپنی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو ہمیں باہر نکلنے میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس وقت صرف دو دن کا مسئلہ ہے کہ دو دن سے یہاں پر بارش ہو رہی ہے لیکن صرف دو دن کے بعد ہی ہمارے جو یہ پانچ فٹ کا روڈ ہے صرف پانچ فٹ کا روڈ ہے یہاں پر اور یہ بالکل پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس وقت اگر جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں باہر جانے میں یعنی مین ریوڈ روڈ پر پہنچنے میں بلکل مشکلات ہے لہذا ہم ایڈمنسٹریشن سے چاہتے ہیں بلکہ ہم ایڈمنسٹریشن سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو پریارٹی بنیاد اوپر حل کیا جائے اور جو یہ پانی جہاں سے آ رہا ہے ان کو ہے شالٹنگ کا علاقہ شالٹنگ سے لے کر پورا شالٹنگ سے لے کر جو یہ پانی آ رہا ہے وہ برابر شکارگاہ تک یہ ہو کر سر تک یہاں پر ڈرینیج کا نظام پکتا کیا جائے ڈرینیج کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو ہماری یہ مشکلات ہے جو یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے جی جانا چاہیں گے یہاں پر آپ کے علاقے میں کوئی کورپریٹر تو ہوگی کیا آپ نے ان سے بات کی کبھی اس بارے میں ایک بار نہیں اگر آپ ایک بار کہیں گے میں یہ کہوں گا ہم نے ایک بار بات نہیں کی بلکہ ہم نے کئی بار اس کو یہاں پر دعوت پہ بلایا ہم نے اس کو روکسٹ کیا اور وہ یہاں پر آئے بھی ہر بار ہمیں یہ آشفاسن ملتا ہے ہمیں یہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج نے صحیح کل ہمیں اس کو حل کریں گے لیکن آج تک خالی وعدے کیے گئے املا اس کے لئے کچھ عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس کی وجہ سے اب ہماری لئے ان پر بھروسہ بھی اٹھ چکا ہے بلکہ کئی بار ہماری یہاں کے وفود جو ہے وہ کئی سرکاری محکوم میں میں بے چلے گئے جو یہاں کے پولٹیشنرز تھے ان کے پاس بھی ہم چلے گئے کارپوریٹ حضراء تھے وہاں پر بھی ہم گئے لیکن آج تک مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ جون کے طورے ہیں مجھے انہی کام ۔ اور طرح واقعی بالتشکے ہیں بلکہ جو نہیں ہوئے ایسے باستان باستان پادل شان LY بہتان بلکہ جون دو لیکن آنکھری ٹھو سوچے پیسے یہاں جو ہوتے ہیں کہ وہ ٹھو کسٹر میں ستاقی ہے ہی ستی آزاد ہے ہی سوچے ٹھواتنڈ ٹھتا ہے تھا چیزنے ٹھنگ ٹھنڈ ہوتا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ۔ ۔ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتا ہے جنادین تو ہم ایک چھوٹی بچی سے بھی بات کریں گے وہ کہیں گی ہمیں کہ اس کو بھی یہاں پر ایک ڈرینیج آ رہی ہے وہ اس ڈرینیج میں گر کر گری تھی تو وہ اسے بات کریں گے کیا بیٹے کیا نام ہے آپ کا فاطمہ بلال فاطمہ بلال کیا ہوا تھا جب آپ اپنے گھر سے سکول کے لیے نکلے تھے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ میں سکول سے نکلی تھی تو میں چل رہی تھی میں اس میں گر گئی پھر یہاں پر دو تین لوگ تھے انہوں نے مجھے اٹھایا میں پھر ادھر پر وہ چال رہی تھے ادھر پر کوئی نہیں تھا وہ بس وہ دو لوگ تھے انہوں نے بولا ہم اس میں کچھ کریں گے ہم پرسکوشہ پوراٹھی کریں گے مگر ابھی تک انہوں نے اس کے بارے میں کیا ہم گورمنٹ سے چاہتے ہیں کہ اس روڈ کوٹھی کریں اور اور کوئی نہ گر سکتے ہیں ہم سکتے تھے ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے تو جی ناظرین ہم نے کچھ لوگوں سے یہاں پر بات موصول کیے ہم نے ان سے جانا ہے کہ یہاں پر جو ان کے شکایتیں تھی تو ہم مطلقہ گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں خاص کر گورنر سے گورنر صاحب سے یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی بہت ساری مشکل آتے ہیں تو خاص کر چنال کورنی زینکوٹ میں چنال کورنی زینکوٹ ایک مانی ہوئی کارنی ہے جنوی کارنی ہے تو یہاں پر لوگوں کو بہت سی مشکلات ہے تو یہی کہنا چاہیں گے کہ ان کی مشکلاتوں کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے ان کی دیری نہ مانگ ہے سترہ سال سے دیری نہ مانگ ہے کہ ہمارا یہ جو یہاں پر ایک روڈ نکلتا ہے اس کو ایک شکل دی جائے اس کی جو خستہ حالت ہے لون یاسین کے ساتھ گازی یاسین سلام علیکم